سبسکرائب کیجئے سوبیہ جی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس کو اور ٹیلی لائکم پر دکھنے ہماری جیس ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل سوبیہ جی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس سوبیہ جی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس میں نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں امید کرتی ہوں آپ تمام دوست بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایسا فیس ماس بتاؤں گی جس سے آپ کے چہرے پر موجود دانوں کے نشان چھائیاں وغیرہ ختم ہو جائیں گی ہم سبھی لوگوں کی پرابلم ہے دانوں کے نشان چھائیاں اور پیمپلز تو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی آسانت سا نسخہ جو داغ دانوں کو جلدی ختم کرنے میں مدد کرے گا اور اتنا ہی نہیں میں نے اس ویڈیو کے اینڈ میں کچھ ایسے ٹیپس آپ لوگوں سے شیئر کیے ہیں جو آگ کے ڈارک سپورٹس کو جلدی ختم کرنے میں کافی مدد کریں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے جن لوگوں نے بھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور پہل آئیکن پر کلک کریں ہماری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے تو چلتے ہیں آج کے نیسے کے جانب اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ ماسک جس کے لیے ہمیں چاہیے چار سے پانچ تازہ بالک کے پتے جنہیں پہلے گرینڈ کر لیں اور ان کا اچھا سا پیسٹ بنا لیں ایک چتھائی چمس چاہیے لیمو کا رس اور دو چمس چاہیے جیلٹن پاودر اب ایک باور میں تینوں چیزیں ڈال کر انہیں اچھی طرح سے مکس کر لیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے کرنی ہے سٹیمنگ سب سے پہلے آپ نے نیم گرم پانی میں ٹاول کو ڈپ کر کے اسے اپنے چہرے پر ہلکا ہلکا سا لگائیں اور پانچ منت تک ایسے ہی ٹیپ کرتے رہیں سٹیمنگ کرنے سے آپ کے چہرے کی گندگی نکل جائے گی سیکنڈ سٹیپ کیا ہے سیکنڈ سٹیپ ہے ٹوننگ اس کے لیے آپ نے گرین ٹی ٹونر لینا ہے اب اسے پورے چہرے پر لگانا ہے اس سے ہمارے چہرے کی ساری گندگی نکل جائے گی ٹونر لگانے کے بعد اس کے پانچ منت تک سوکنے کا انتظار کریں ہمارا تھرڈ سٹیپ اور لاسٹ سٹیپ ہے فیس ماس جیسے ہی یہ ٹونر سوک جائے گا آپ نے اسے اونیوں کی مدد سے اسے پورے چہرے پر اچھے سے لگا لینا ہے خیار ہے کہ آپ اس فیس ماس کو آنکھوں پر نہیں لگائیں پالک میں بہترین مقدار میں ویٹامن اے ویٹامن کے مینگنیشیم آئرن ویٹامن سی ویٹامن ای اور پروٹین پائے جاتا ہے یہ ایکمی کو ختم کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے اور سن ڈیمی سے بچاتا ہے اور آپ کی سکن کو مینٹین رکھتا ہے جبکہ لیمن ایک سٹرک فروٹ ہے جس میں ویٹامن سی بھرپور مقدار میں پائے جاتا ہے فیس ماس لگانے کے بعد آپ اس کی سوکنے کا انتظار کریں اس بات کا دہا رہے کہ کچھ بولے نہیں جب ماس سوک جائے تب آہستہ سے اسے اتار لیں تاکہ پین نہ ہو اس کے بعد اپنے چہرے کو ناغمل پانی سے دھولیں اور پھر کوئی بھی موسٹرائزر کریم لے کر اسے اپنے چہرے پر لگائیں اس فیس ماس کے بیس ریزلٹ پانے کے لیے آپ ہفتے میں ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی جانب ہمیں یہ سب کچھ ویٹامن اے ویٹامن ای کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے ہم وہ ویٹامنز لیں جو بہترین مقدار میں پائے جائیں اور اپنے چہرے پر موجود پیمپلز کو ختم نہ کریں اس کی وجہ سے چہرے پر نشان پڑ جاتے ہیں اور ملتانی مرتی کا استعمال کریں اس سے پیمپلز بلکل ختم ہو جائیں گے تو چلتے ہیں آج کے میسیج کی جانب کسی شخص نے ایک درویش سے پوچھا سات سو چیاسی کو بسم اللہ کیوں کہتے ہیں درویش نے کہا سات آسمان آٹھ جنت کے دروازے چھ دنوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے تو جن لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تھانکس فار واشنگ موسیقی موسیقی